مطلب ہم خوفیہ سرمایہ کار تک رسائی نہیں پاسکتے جی بالکل ایسا ہی ہے کیا قانونی طور پر ممکن ہو سکتا ہے جی ہاں میرا مطلب اگر ہم قانونی طور پر جھانبین کروائیں تو ضرور کچھ نہ کچھ تو معلوم ہو سکتا ہے ہم یہ تک نہیں جانتے کہ ماہرہ گلاسز کس کے ہاتھوں فرخت ہوا یہ ہم نے سکول میں ڈراؤ کیا تھا موسمیاتی تبدیلی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم سکول میں اچھی بات ہے ہم ان تصویروں کو اپنے بیگ اور ٹی شرٹ پر پرنٹ کروائیں گے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے میں نے شوکت نانا سے بات کی تھی میں آپ دونوں کی دوستی کروانا چاہتی ہوں شوکت نانا کے ساتھ ساتھ آپ بابا سے بھی نراز ہیں نا کیا آپ سب سے نراز ہیں تم اس سب میں مت پڑو ماہرہ نہیں مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا آپ جب تک گھر واپس نہیں آ جاتی میں تب تک آتی جاتی رہا کروں گی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا آپ کیا مجھ سے بھی نراز ہیں میں بس اکیلی رہنا چاہتی ہوں ماہرہ آپ تو مجھے ہنی بھی کہہ کر پکارتی تھی آج آپ ماہرہ کیوں کہہ رہی ہے مجھے شوکت نانا بابا اور آپ کی نراز کی ختم کروانے کے لیے بابا کو شوکت نانا مت کہو تم لیکن میں تو آپ کو سونا امی کہتی ہوں تو مت کہو مجھے کیا اب میں آپ کو سونا امی بھی نہیں کہہ سکتی نہیں کہہ سکتی میں تمہاری امی نہیں ہوں اگر امی کہنا ہے تو تم اپنی ماہ کو جا کر کہو لیکن میں تو آپ کو اصلی ماہ کی طرح پیار کرتی ہوں تو نہ کرو میں واپس کبھی نہیں آؤں گی ماہرہ بہتر ہے کہ اپنی اصلی ماہ کے پاس واپس چلی جاؤ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں مجھ سے ماہرہ یہاں سے لے چلے بابا مجھے پلیز میری جان تم جاؤ دروازے پر میرا انتظار کرو میں بھی آتا ہوں ٹھیک ٹھیک تم نے ماہرہ سے کیا کہا چلے جاؤ نیجات ماہرہ سے کیا کہا وہ تمہیں اپنی ماہ سمجھتی ہے افسوس کی بات ہے تم راستہ بھٹک چکی ہو سونا مجھے ماف کر دینا ماہرہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا مجھے ماف کر دینا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہوں مجھے ماف کر دینا بیٹا نیجات ماہرہ کیسی یہاں اندرہ اوپر روم ہے ہاں اپنے کمرے میں ماہرہ کیا ہوا بیٹا کیا بات ہے میں اپنے دل کا بوجھ کیسے ہلکا کروں سمجھ نہیں آرہا آپ میری ماہ ہیں تو آپ کو مجھے سننا ہوگا کیا آپ ساتھ دیں گی میرا میری بیٹا میری بیٹا موسیقی 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 ہلو ہاندی صاحبہ آپ کی مطلوبہ معلومات مجھے مل چکی ہے میں سن رہی ہوں U3 گروپ کی سب سے بڑی شراکتدار ریزان کھایا ہے جو کہ آئیلن کھایا کی ماں ہے یقین ہے تمہیں جی ہاندی صاحبہ ہلو آئیلن کیسی ہو بیٹا ٹھیک ہو اومی کیا ہوں آپ نے کال کیوں کی میں ابھی مصروف ہوں تم ہو کہاں پر نجات کے گھر میں تم لوگوں کی درمیان سب ٹھیک تو ہے ٹھیک ہے اومی سب کچھ پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اب ہم ساتھ میں گھونے پھرنے بھی لگے ہیں پلیز آپ اس طرح سے مجھے فون کرنا بند کریں دیکھو بیٹا تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی نا میرے لیے جاننا ضروری ہے مجھے تمہارے فکر لگی رہتی ہے دوائیاں تو وقت پہ لے رہی ہو نا میں بلکل ٹھیک ہوں اومی میں تم سے ملنا چاہتی جیسے ہم پہلے ملا کرتے تھے اومی اب میں پہلی جیسی نہیں رہی ہوں بلکل بھی میری بات سنو بیٹا دیکھو تم اپنی دوائیاں وقت پر تو لے رہی ہو نا بس کریں اومی بس کرتے بار پر کیوں دہرہ رہی ہے بات کو ایسا نہ ہو مجھے آپ سے مدد مانگنے پر پشتاوہ ہونے لگے بیٹا آئیلن کیلو بیٹا یہ پی لو جلدی سے شکریہ پریشان مد ہو سب ٹھیک ہو جائے گا یہ بتاؤ کچھ بہتر محسوس کر رہے ہو جی کیا آج رات آپ یہاں رہیں گی امی ہاں بلکل میری جان میں بلکل رکوں گی تمہارے پاس ایسا ہو سکتا ہے تم کہو اور میں نہ رکوں بس کچھ وقت لگے گا تمہیں بھولنے میں جیسے تم اپنا بچپن بھول گئی اپنے ٹوٹے ہوئے خلونوں کو بھول گئی ایسے ہی تم اپنا ٹوٹا ہوا دل بھی بھول جاؤگی آج نجات کو کھوڑے ہوئے مجھے دو ہفتے گزر چکے ہیں کہتے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں مگر کوئی یہ نہیں بتا تھا کہ یہ وقت کیسے بیٹے گا یہ بہت مشکل ہے کیونکہ میں ایک ایک پل گن گن کر کٹ رہی ہوں میں نے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا لیکن بعض اوقات مجھے خیال آتا ہے کہ وہ ابھی کیا کر رہا ہوگا کیا وہ میرے بارے میں سوچتا ہوگا میں تو اب تک اسے اپنے خیالوں سے نہیں نکال پائی نہ ہی اسے اور نہ ہی ماہرہ کو میں نہیں جانتی کہ وقت محبت کو بھولانے کی طاقت رکھتا بھی ہے یا نہیں لیکن وقت کے بارے میں میں ایک بات ضرور جانتی ہوں یہ آپ کو غلطی صدارنے کا ایک موقع ضرور دیتا ہے کیسی ہو میری جان رفت میرا بیٹا بلکل ٹھیک ہوں میں امی میری جان کیسی ہے آپ آنیز آنٹی آ میرا بیٹا آ بیٹھے ایسے آنٹی آجو چاہے وقت کتنا ہی کیوں نہ آجے نکلتے ہیں بعض چیزیں ویسی ہی چلتی رہتی ہیں سبر کا دامن تھامے ہم وقت گزر جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے سارے زخم بھر جائیں اور یہ اداسی ہمارا پیچھا چھوڑ دے اور کچھ وقت بات ایسا لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا ہے ہماری زندگیاں معمول پر آ گئی ہیں واقعی بہت مزیدار ہے کیا مجھے اور مل سکتا ہے یہ آپ کی رأے سے کوئی دلچسپی نہیں آنیز آنٹی سے پوچھا ہے تو آنیزے تم ہی بتاؤ زائے کیڑا یہ تو ہونا ہی تھا میری پیاری بہن آو میری امی آو میری پیاری بیٹی بہت شکریہ اور اچانک کوئی لمحہ ہمیں چھوک کر گزر جاتا ہے اور پھر وہی اداسی چھا جاتی ہے دل پر بھاری بہت سا آ جاتا ہے وقت صرف بھولنے کے لیے نہیں چاہیے ہوتا بلکہ وقت کچھ نیا شروع کرنے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے بہت کچھ رہا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بعض اوقات آپ کو لگنے لگتا ہے کہ اب آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے آپ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں یہاں آئے یہ شکریہ اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ کی ساری مشکلے ساری مایوسی سب دور ہو جاتی ہے پھر وقت آپ کا ساتھ دینے لگتا ہے اس تکلیف کے بدلے جس سے آپ گزرے ہوں جیسے وقت اینام دیتا ہے ویسے ہی سزا بھی دیتا ہے یہ آپ کو تنہا کر دیتا ہے ایسے جیسے کہ آپ وقت میں کہیں پھنس گئے ہوں وقت اسے کبھی معاف نہیں کرتا جو خود کو معاف نہ کرے میں تمہاری ماہو یہ چھپانے کی میرے پاس ایک بہت بڑی وجہ تھی وقت کا تھم جانا یا رک جانا کبھی اچھا نہیں لگتا لیکن بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ وقت بس یہیں رک جائے اور آگے نہ بڑھے ہاں تو دوستو میں اپنی تجویز پیش کر رہا ہوں اس کمپنی کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں ان حالات سے نکلنے کے لیے دن رات محنت کرنی پڑے گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری اس محنت سے ہمارے پرانے دن لوٹ آئیں گے تو اس میں کون دے گا میرا ساتھ زبرتست جبکہ رازی ہو گئے سب لوگ اور ہم نے مسئلے کا حل بھی نکال لیا ہے تو کیوں نہ آگے بڑھا جائے بعض وقت ہم گزرے وقت پر ملنے والے موقعوں پر افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ کاش ہم نے پہلے اس پر گوھر کر لیا ہوتا اور سوچتے ہیں کہ شاید ابھی بھی وقت ہو اور پھر بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وقت کسی کے لیے رکھتا نہیں ہے سانیا ایک سیکنڈ میری بات سن لو دیکھو ایسا مت کرو میرے ساتھ ہم اکثر ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب پہلے جیسا ہو جائے سانیا پلیز ہیری چلے جاؤ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے یہ سوچ کر ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا وقت کسی غلط شخص پر ضائع کیا اور اس پر بھروسہ کر کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی اور ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب احساس ہوتا ہے کہ جو چلا گیا ہے وہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا اس کا انتظار کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں کسی ایک چیز کا اختتام کسی دوسری چیز کے آغاز کی وجہ بنتا ہے مگر شاید ایسا ہو نہیں باتا وقت چاہے کتنا ہی کیوں نہ گزر جائے کچھ یادیں بھلائی نہیں جا سکتی وقت بھلے ہی ہمارے لئے رک گیا ہو لیکن دوسروں کیلئے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے انسان بدل جاتے ہیں زندگیاں بدل جاتی ہیں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے وقت کسی کے لئے نہیں رکھتا ایک دن آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ کو بھولا دیا جائے گا بھلے ہی آپ ٹھیک ہی کیوں نہ کر رہے ہوں مگر وہ احساس آپ کو کافی تکلیف دیتا ہے لیکن ہمیں جینا ہوگا زندگی یوں ہی چلتی رہے گی لیکن وہ کہتے ہیں نا وقت ہر درد کی دوا ہوتا ہے ہمیں بس صرف سبر سے کام لینا چاہیے صرف سبر سے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا موسیقی 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 سانیہ نے آج پھر تمہاری بات نہیں سنی آہ ہیری لیکن آپ کی اجازت ہوتا آج میں سب سمحل لوں گا کیسے سمحل ہوگے اسے یہ دکھا کر یہ کیا ہے طلاق کے کاغذات کاش کہ تم نے اسے پہلے ہی سب بتا دیا ہوتا میں طلاق کے بعد اسے سب بتا دینے والا تھا تب سب ٹھیک ہو جاتا پر ایسا نہیں ہو سکا لیکن آج میں اسے یہ دکھا کر رہوں گا اللہ کرے وہ بات سن لے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا آپ مجھے نہیں پکڑ سکتی ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں تمہیں ڈھونڈنے کتنی شرارتی ہوگی بچے موڈ میں ٹھیک ہے پھر ڈھونڈ کر دکھائیں کیا آئیلن پھر یہاں رکھی تھی چلو چلو اب دوبارہ سے چھپو نہیں تمہیں وہم ہو رہے گیا نہیں نہیں بلکل نہیں میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آئیلن یہاں رہا کرے گی تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ گھر کا نظام کیسے چلانا ہوگا ویسے کمرہ تو کوئی نہیں لیمگ رونگ میں ٹھہرانا چاہیں یا پھر ٹھیک ہے کچھ نہیں کہہ رہا آئیلن یہاں نہیں رہ رہی ہیری اس دن بھی وہ اس لیے رکھی تھی کیونکہ ماہرہ ایسا چاہ دی تھی اس کے لاور کچھ نہیں اس دن کس دن اس دن جب ایک شخص نے میری بیٹی کا دل دکھایا تھا ہم وہ بھی ایسا کہ وہ اب اس شخص کا نام تک نہیں لیتی شاید یہی بہتر ہے چاہے دینا ذرا ہیری نام تو اب بھی لینا گوارہ نہیں کر دے گوڈ مارننگ بابا گوڈ مارننگ ہری انگل چھپائیں مجھے چھپائیں کیا ہوا ہے ہو کیا رہا ہے یہ گوڈ مارننگ کہاں چھپی ہے میری شہزادی پتہ نہیں میں یہ رہی آپ تو مجھے پھر سے ڈھونڈ نہیں سکی امی آپ کا ٹائم ختم تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو میرا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے خیر کیا کر سکتے ہیں گھر بھی تو بہت بڑا ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو عادت ہو جائے گی پیار تو دے دو مجھے انکل آج ناشتے میں کیا بنایا ہے مجھے بہت بوک لگ رہی ہے رکو زرہ تو یہ رہی آپ کی پسند دیدہ کوکیز آج میرا پیسٹری کھانے کا ویسی بہت دل کر رہا تھا تھانک یو ہری انکل زرہ دیکھ کے آرام سے پیچھا تمہاری انگیاں جل جائیں گے مجھ سے صبر نہیں مرا ارے یہ لو پکڑو شکریہ تمہیں کانٹا تو نہیں لینا ہے نا آرام سے آرام سے انہیں ٹھیک سے رکھو کل میں ان سب کی صفائی کروں گی کل تم مندر تک صفائی کرو گی مجھ سے چیزیں نیچے رکھو گی اور صفائی کے بعد کہو گی ان سب کو اوپر رکھ دو میں بلکل ایسے ہی کرنے والی ہوں کل تمہیں پھر سے انہیں یہی رکھنا ہوگا اگر تمہیں جانا ہے تو تم چلے جاؤ میں خود رکھ لوں گی اچھے رکھو مجھے پتا ہے تمہیں صاف کرو گی تمہیں رکھو گے صحیح ہے آف اللہ میں چانتا ہوں یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے وہ ٹیکسٹنگ گروپ ہی اس کی وجہ ہے آپا غصہ مت کرو تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا ہے نا بھائی ہاں بلکل غصہ اسے ہیری پر ہے اور نکال یہ ہم سب پر رہی ہے یہ موہی موہ میں کیا بڑھ بڑھ آ رہے ہو ہاں اور یہ ہیری کا نام دیکھے کیا کہہ رہے ہو جو بھی کہنا ہے سامنے کھڑے ہو کر موہ پہ کہو تاکہ سن سکے میں نے ہیری کپ کہا سانیا خدا سب کچھ ٹھیک کرے اچھا کیسے کل ہم اس کی اوپننگ کر رہے ہیں نا تو بس اسی بات کو لے کر میں کافی خوش ہوں بس دعا ہے کہ سب کچھ ٹھیک تھا ہاں ہاں یہی کہا تھا ہاں ویسے اوپننگ کرنے کی کیا ضرورت ہے ایسے ہی کھول دیتے ہیں ایسے کیسے سونا ہم کیفے کھول رہے ہیں یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا نا ہمیں ویسے بھی صرف مہولے والے ہی آئیں گے سواب کا کام ہے ہاں بلکل بلکل سواب کا کام ہے انہیں فری میں کسٹڈ جو ملے گا بس کہہ دیا میں نے اوپننگ کریں گے اچھا ٹھیک ہے آپاں اوپننگ کر لیتے ہیں تمہیں تو ویسے بھی اوپننگ سیرومنی بہت پسند ہے مفت کی چائے پیسٹری ہلوہ ہاں ہاں صحیح کہہ رہی ہو آنے دو انہیں اس طرح انہیں ہماری شاپ ہمیشہ یاد رہے گی ہاں وہ تو یاد رہے گی لیکن ہم نے ابھی تک کوئی نام ہی نہیں رکھا ارے ہاں یہ تو ہم بھولی گئے ہمیں کیفے کھولنے کی اتنی جلدی تھی نام ہی رکھنا بھول گئے اس بارے میں تو ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں میں نے کہا تھا کیفے دی پیرس جناب ہم نے کیفے کا نام رکھنا ہے کسی کلپ کا نہیں یہ نام سن کر تو مجھے خود ہسی آ رہی ہے ویسے میرے ذہن میں ایک نام موجود ہے ہم میرے پاس بھی ہے اگر اس شاپ کا نام پروین سوچا ہے تو سائن بورڈ تیار ہے تیار کروالیا سچ میں سائن بورڈ تیار بھی ہے اور بہت خوبصورت بھی لگ رہا ہاں ایک بات بول جب سے امیہ ہماری زندگی میں آئی ہے یہ لڑکا بہت ذہین ہوگی ہے میں اسے فون کر کے سائن بورڈ لانے کا کہہ دوں آپا کوئی خاص کام نہیں ہے تو ہاں تم جاؤ بگر میں نے تو جانے کا بتایا بھی نہیں میں جانتی ہوں تم کہا جاؤگی جاؤ اس سے پہلے کہ مہرہ کا سکول شروع ہو جائے شکریہ آپا اوہ آپا کی جان پھر ملتے ہیں اب بس بھی کر دو ساری کھا لوگی کیا میری سونا امیگو بھی پیسٹریز بہت پسند ہے اگر وہ یہاں ہوتی تو ہم آخری پیسٹری کھانے کا مقابلہ کرتے وہ میری امی نہیں ہے یہاں موجود بھی نہیں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی بیٹا ماف کیجئے گا بابا مجھے مافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں تم برا محسوس مت کرو لیکن آپ بھی تو ان کی بارے میں کچھ نہیں کہتے اسی لیے نا کہ آپ بھی ان سے نراز ہیں ٹھیک ہے میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں میری بھوک بھی اڑ چکی ہے یہ مائرہ بھی اچھی بچی ہے وہ کب کیا سوچ لیتی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا سونا کا موضوع اب بند کر دو پلیس یہ موضوع تو خود سے ہی کھلا ہے نجات دیکھو میں یہ نہیں کہتی کہ یہ اس نے جانبوچ کر کیا ہے مگر اس حرکت سے مائرہ کو اس نے بہت دکھ پہنچایا ہے مائرہ کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کی ذمہ داری مجھ پر آتی ہے تمہارا اس سے کیا تعلق تم ہر چیز کا الزام اپنے سر پر کیوں لے لیتے ہو پہلے سونا مائرہ کی ماہ بن کر اس کے ساتھ رہی پھر اسے چھوڑ کر چلی گئی بتاؤ تمہارا اس بات سے کیا تعلق ہے نجات پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مائرہ پہلے بھی اس دور سے گزر چکی ہے جب اس کی ماہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی جب وہ ایک سال کی تھی تم تو سب کو نیکی کا بڑا درس دیتے ہو حری اور خود معصوم بنتے ہو مجھے یاد ہے تم بھی تو شادی شدہ تھے نا نجات مجھے جانا چاہیے نہیں تو میرے زبان سے ایسی بات نکل جائے گی جس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا آئیلن یہ کیا حرکت ہے میں اس کے لیے تم سے معافی چاہتی ہوں نجات اگر میں نے اپنی ہتھ کروس کی ہے تو وہ ہیری کی وجہ سے ہر ایک کے سامنے باتیں سناتا رہتا ہے آئندہ اس بات کا خیال رکھنا سمجھی اگر ہیری نے میری بات نہ کاٹی ہوتی تمہیں تم سے کہنے والی تھی کہ ہم تینوں کہیں باہر چلیں تم میں اور ماہرہ اس طرح سے ماہرہ پر اچھا اثر پڑے گا کیونکہ یہاں تو گھر کے کونے کونے پر سونا کی یادیں جڑی ہوئی ہیں ابھی صحیح وقت نہیں ہے میں ماہرہ کو سکول چھوڑنے جانوں اگر تمہیں کہیں جانا تو چھوڑ دیتا ہوں مجھے کوئی کام نہیں ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں پہنچ گئے چھوٹی میڈام چلو آجا میری جان میری جان گوڈ مارننگ تیچر آرے ماہرہ کیسی ہو تم میں ٹھیک ہیلو مہم ہمیں لگا تھا کہ ہمیں دیر ہو گئی لیکن یہاں تو کوئی نظر نہیں آرہا نہیں آپ کو دیر نہیں ہوئی ہم اندر سکلز ڈیولپمنٹ کی کلاس میں تھے میں نے بتایا تھا نہ ماہرہ ہاں میں تو بھولی گئی اور آج کے دن تو ہماری تیچر کی کلاس بھی ہے یہ دیکھئے پوستر پہ بھی لکھا ہوا ہے اسکلز ڈیولپمنٹ ٹریننگ ہاں جی نجات صاحب تین ماہ کا کورس ہے یہ مگر آپ فکر نہ کریں اس سے بچوں کی پڑھائی پر کوئی حرج نہیں ہوگا ہمارا مقصد بچوں کی تعلیم کو بہتر بنانا ہے اچھی بات ہے یہ چلو کلاس میں چلتے ہیں خدا حافظ بائی بائی ہیلو آئیلن صاحبہ ہم نجات صاحب کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیک شکریہ پھر ملتے ہیں آئیلن کیا کری ہو تم میرا ہاتھ تھم کر سب کو کیا دکھانا چاہتی ہو نہیں نجات میرا سچ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا میں تو بس ایک خوشکوار فیملی کا تاثر قائم کرنا چاہ رہی تھی یہ سمجھو کہ بس عادتن ہو گیا یہ اچھا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں تم تو لفٹ دے رہے تھے مجھے اور اب تو تم میرے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہتے ہیں نا آئیلن اکل سے کام لو تم جہاں کہوگی میں تمہیں چھوڑ دوں گا موسیقی 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 اس نے مجھے دیکھا نہ ہو بس بہت افسوس ہوا سونا تم ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ٹھیک ہوں تم یہاں کیسے کیا ماہرا کو دیکھنے آئی ہو میں بس پاس ہی سے گزر رہی تھی تو تم نے سوچا دور سے ہی سہی مگر دیکھ لوں تم ماہرا کی سکی ماہ نہیں تھی مگر تمہاری عادت ہو گئی تھی تو یقیناً افسوس ہوتا ہوگا تمہیں وہ لوگ دوبارہ سے ایک فیملی ہو رہے ہیں کیا مطلب ہے اس بات کا کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ نجات اور آئیلن کی تعلقات پھر سے بہال ہو چکے ہیں شاید تم اس بات سے انجان ہو لیکن ہر کوئی انہی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور اکثر ان دونوں کو ساتھ دیکھا گیا ہے خیر اب میں چلتی ہوں خدا حافظ نجات ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے کبھی بھی نہیں اچھا سانیا کیا تم جانتی ہو محس کا سکور کتنا ہوگا اپنے پاؤں ڈھو کیا جیت جائے گا نیچے رکھ لو میں کچھ پوچھ رہا ہوں جیتے گا یا نہیں کچھ تو بولو تم سانیا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو دیکھو ابھی ابھی کیفے شروع کی ہے میں کوئی تماشا نہیں چاہتا یہاں سانیا دیکھو یہ تلاک کے کاغذات ہیں خدا کے لئے ایک بار میری بات تو سن لو یہ پکڑو کیا یہ تلاک کے کاغذات ہے بلکل ایسے ہی پکڑے رہے نا ایسے ہی ایک دو تین مارو اسے مار دیا پلیز میری بات تو سن لو سانیا رکھو ذرا ابھی تمہاری بات سنتی ہوں میں یہ لو تم پچھلے دو ہفتوں سے مجھ پر کچھ پھیکنے والے ہی گیم کھیل رہی ہو تمہاری بدولت میں اس کھیل میں ماہر ہو گئی ہوں رکھو ذرا بھاگ کیوں رہی ہو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں ہییا شاہ بات سانیا صحیح نشانہ لگا ہے اتنا تو میں سیکھی گئی ہوں کہ کہاں نشانہ مارنا ہے بہت زور سے لگیے مجھے ٹھہرو ذرا میں تو تمہیں اچھا آدمی سمجھتا تھا تمہیں میسیجز کیے میں نے مزائیاں ویڈیوز بھی بھیجی تمہیں چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ کیا تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گریفت اگر ضرور پڑی تو ہاں کیا کر رہی ہو تم سانیا ماف کرنا غلطی سے تمہیں لگ گیا مجھے تمہارا بھائی ہونے کا فرض عدا کرنے تو تمہیں بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے دیکھا وہ چلا گیا ہاں چلا گیا اب نہیں آئے گا یہاں چلو نہ ہی آئے تو بہتر ہے بلکل نہیں یہ سچ نہیں ہو سکتا نجات ایسا کبھی نہیں کر سکتا وہ جھوٹ بول رہی ہے ہیری تم کہاں بھاگے جا رہے ہو تمہاری بہن اور بھائی سے بھاگ رہا ہوں ویسے تو تمہیں مجھ سے بھی بھاگنا چاہیے اچھا ویسے تو میں بھاگتے بھاگتے بہت دھگ گیا ہوں کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا سونا دیکھو کم از کم تم تو میری بات سن لو ہمارے اچھے دنوں کی خاطر پلیز میں تمہاری بات کیوں سنوں ہاں یہ بتاؤ تم شادی شدہ ہو یا نہیں دیکھو جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھو یہ ہماری طلاق کے کاغذات ہیں دیکھو اس پر ہم دونوں کی دستخط موجود ہیں اچھا ہے یہ پہلے میری آپا کا دل توڑاؤ اور اب ثبوت لے کر آ گئے ہو ارے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یقین کرو شادی شدہ ہوں لیکن کاغذات کی حد تک سونا دیکھو میں تمہیں ساری بات تفصیل سے بتاتا ہوں پلیز سن لو مہرا کی خاطر ٹھیک ہے لیکن صرف پانچ منٹ ہاں کرو پروڈ سے سنا ہے کہ وہ یورپین مارکٹ کے بہت بڑے کھلا رہی ہیں تو کیا یورو شلز سے بھی بڑے ہیں وہ یوں سمجھ لو کہ یورو شلز کے ان کے سامنے حیثیت کسی گروسری سٹور جیسی ہے وہ اس ہفتے ایگزیبیشن کے لیے آ رہے ہیں اور سرمایہ کاری کے لیے کسی کو ڈھوم پی رہے ہیں تو یقیناً ہمارے حریفوں نے ان کے بوس ہونگ لے ہوگی آندے ہاں مگر دوسروں کے مقابلے میں ہم جوان پی ہیں اور پرجوش بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جونئر مینجر کسی دینر کا بندوبست کر لیا ہے کیا سچ میں آندے میں چاہتی ہوں یہ ڈیل ہم دونوں ساتھ مل کر کریں اگر ان سے ڈیل کرنے میں ہم دونوں کامیاب ہو گئے تو اگلے دس سالوں تک ہمیں مالی مسائل کا سامنہ نہیں ہوگا ایسا کوئی شخص ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا جس کو تم کائل نہ کر سکو ہے نا ہاں سویٹ لیکن تم نہیں ہم کا ہو دیکھا جائے تو کم نہیں ہو تم بھی کسی سے تمہارا بہت شکریہ کل کے لیے کوئی اور پلان مٹ بنا لینا یہ کام ہم ساتھ کریں گے اچھا ٹھیک ہے سی یو خدا حافظ اگر آپ کی بےہودہ میٹنگ ہاتم ہو گئی یا تو جا سکتی ہوں اوہ اسے بےہودہ تو مت کہو ہاندے نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں بھولا نہیں ہوں مگر اب مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ پہ بھروسہ کرنے لگی ہے کیا معلوم اس سے بھی زیادہ کیا ہو سکتا ہے برجو کہیں تم نے میرے علمیں لائے بغیر کچھ کیا تو نہیں ہے نا ہاندے صاحب آپ سے آپ پہ بھروسہ کریں گی کہ تم نے ہی میسیج کیا تھا نا میں نے کچھ نہیں کیا برجو کیا میں کربی کیا سکتی ہوں سارکان میں تو ایک معمولی سی ایمپلوئین ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاندے جیسی عورت میری باتوں میں آ کر اپنا رویہ بدل سکتی ہے بتائیں منتق سے سوچے زرہ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں تم بھی اپنا سر کس کے سامنے کھپا رہی ہو برجو کیا بڑھ بڑھاتے ہوئے جا رہی ہو برجو ایک دوسری میٹنگ ہے جس کے پوائنٹس آپ کو ایمیل کرنے ہے سارکان صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرجو صاحب ٹھیک ہے پرجو ٹھیک ہے پرجو ٹھیک ہےで